تو آئیے دوستو آج ہم بتانے والے ہیں یہ ڈبلو سی یعنی یہ کاموڈ سنگل پیس لگانے کے بارے میں یہ کیسے انسٹال ہوگا یہاں پہ یہ ساری جنکاری آپ لوگوں کو دینے والا ہوں تو یہاں پہ دیکھئے یہ کلیپ ہے کاموڈ کڑھکن کا کلیپ ہے اور یہ کیسے لگتا ہے یہ بھی جنکاری آپ کو یہاں پہ جو ہے ملنے والا ہے اور بہت ہی بہترین جو جنکاری ہے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ملے گا تو بنے رہیے گا ویڈیو میں بلکل ہی بھگا کے مت دیکھئے گا تو آئیے یہاں پہ سب سے پہلے یہاں ڈبلو سی کا جو ہے کاموڈ ہے یہاں پہ ہم یہ سے ناپی لیتے ہیں اور یہاں جو ہے کسی پائپ کا ٹکڑا لے کے یہاں پہ دیکھتے ہیں کتنا گیپ یہاں پہ ہے تو لگ بگ ایک انچی کے گیپ یہاں پہ ہے اور اس کو اس کبر کو گیس کی ٹربر جو ہے ہمارا اس کو ہم یہاں جو ہمارا پوائنٹ ہے یہاں پہ رکھتے ہیں اور اس کا لیبل تھوڑا چیک کرتے ہیں کہ کتنا یہ آ رہا ہے اس کے بعد کا جو پروسس ہے آپ کو ملتے رہے گا دیکھئے یہ ہم نے یہاں پہ رکھا ہے اور یہ بلکل ڈاؤن ہے یہاں فرس سے تو ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے بلکہ فرس سے تھوڑا سا ایک انچ اٹھ کے ہونا چاہیے تو یہاں پہ ہم دکھا رہے ہیں آپ کو یہ ہے آپ کا انلیٹ کاموڈ میں پانی جانے والا یعنی فلس ٹینک میں پانی جانے والا اور دیکھئے یہ ٹکڑا ہم نے یہاں پہ کٹا ہے چار انچ کا ٹکڑا اور اس پائپ جو پوائنٹ ہے یہاں پہ ہم نے لگایا اس کو اور بلکل اچھی طریقہ سے یہاں پہ بیٹھا لیں لیکیج نہیں ہوتنا چاہیے کیونکہ لیکیج ہونے سے بہت سارا پروبلم کا ہم کو فیس سامنا کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے باقی یہاں پہ ہمارا ٹکڑا لگ چکا ہے الپو میں اور یہاں اب اس ربڑ کو رکھتے ہیں باقی اب کاموڈ کا جو باری ہے کیسے اس کو یہاں کاموڈ کو رکھیں گے ملا کے رکھیں گے کی جو ہمارا صحیح طریقہ سے بیٹھ سکے تو دیکھئے بلکل ہی یہاں دو آدمی کا جرورت پڑتا ہے اور اکیلے یہ ہونے والا نہیں ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو دکھا دیں کہ یہ ہول میں ایک آدمی ادھر سے دیکھ رہا ہے اور دوسرے آدمی جو ہے ملا رہا ہے اس کو بیٹھا رہا ہے تو یہاں پہ یہ جو ہے ہمارا بلکل بیٹھ گیا اب مارکنگ کرنے کے بعد ٹھیک اسی طرح ہم کو لاشٹ میں بیٹھا دینا ہے تو دیکھئے یہاں پہ پینسل سے مارکنگ کر لیں اس ہول میں اور اس ہول میں جو ہے فاسنہ رسکروپ آئے گا تو یہاں پہ ہم مارکنگ کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں کیسا اس میں مارکنگ رہے گا اور کس طرح دیکھے گا تو یہاں پہ چاروں طرف سے مارکنگ کر لیں تاکہ یہ ہی ہمارا جو ہے لاشٹ میں بیٹھانے میں کام آتا ہے یہ ہی مارکنگ ٹھیک ہے کیوں کیونکہ جب ہم مارکنگ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھتا ہے اور اسی پہ پھر ہم کو لاکے بیٹھانا ہوتا ہے دوبارہ دیکھنے کا ضرورت نہیں دیکھئے ایسے ہمارا جو ہے کاموٹ کا ہے مارکنگ ہو چکا ہے ہے اور اس پہ ہم وائٹ سیمٹ جو ہے لگائیں گے پہلے ڈریل کر لیتے ہیں جو بھی پروسس ہے ڈریل کر کے پاسنگ دے دیتے ہیں اس کے بعد پاسنگ دینے کے بعد جو اس کروپ اس کا ہے اس کو ہم ٹائٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا اپنے حساب سے ٹائٹ کرنے کے بعد پھر اس کو ہم اس کروپ کو کھولتے ہیں کھولنے کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں آپ کو دکھا رہا ہے سارا وائٹ سیمنٹ لگاتے ہیں وائٹ سیمنٹ کے بعد وہ جو ربڑ ہے ہمارا گیس کی ٹربڑ اس کو ہم لگا دیتے ہیں اور جو پیلا کلر کا اس پہ کاغذ تھا اس کو ہم نے ہٹا دیا ہے باقی یہ ایسے وائٹ سیمنٹ جو بھی آپ کا مارکنگ ہے ایسے آپ مارکنگ پہ لگائے اس کے بعد پھر وہ ایسے ہی آپ کاموٹ کو یہاں رکھ دے تو دیکھئے ہم نے یہاں رکھ دیا باقی رکھنے کے لیے آپ کو دکھایا تھا اس لیے وہ دکھانا جوری نہیں تھا کیونکہ لمبا بیڈیو زیادہ ہوتا ہے تو گھر محسوس ہونے لگتا ہے اس لیے اس کو ہم نے کلپ کو کٹ دیا یہاں پہ بیٹھا دیا اور وائٹ سیمنٹ چاروں بگل سے سینیٹری ایم سیل بھر دیا ہے باقی یہ فاسنر بولٹ نٹ ہے اور اس کو جہاں ہم ڈریل کیے تھے وہاں پہ یہ آئے گا اور یہاں پہ ہم بلکل پیچکس سے ٹائٹ فول ٹائٹ کریں گے تاکہ یہ ہمارا ادھر ادھر ہیلے نہیں آپ یہ ڈبلو سی کاموٹ لگاتے سمیں یہ دھیان رکھئے کہ جو بھی کسنا ہے فول ٹائٹ کرنا ہے اور بلکل ہی سودھانی سے کرنا ہے کیونکہ اگر ٹائٹ نہیں کری جیے گا تو یہ ہیلے گا اور آپ کا جو ہے کام بیکار ہو سکتا ہے تو یہ ہاں پہ پہ فول ٹائٹ کر دے اس کے بعد آتے ہیں کاموٹ کے ڈھککن پہ تو بلکل ہی نیا اپ ڈیٹ ہے یہ ڈھککن والا تو یہ ہے فاسنر اور اس کو ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے اس کو اسٹال کیا جاتا ہے تو تھوڑا سا ویڈیو میں بنے رہیے گا اور چینل کو پیار دیتے رہیے گا تب ہی آپ کو جو ہے سمجھ میں آتے رہے گا میرے چینل کا نام ہے ہر ایم ایسٹی اور میرے چینل کا مقصد ہی ہے کی زیادہ سے زیادہ ویڈیو ڈال کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤں اور کام کا جو ہے جنکاری دوں تو یہ دیکھی ہے ایسے فاسنر بلٹ ہے اور ایسے جو کستے ہیں فائل جاتا ہے باقی یہاں پہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کا ویڈیو میں نے ایک چھوٹا ویڈیو جو ہے کاموڈ ڈھکن کیسے انسٹال کرتے ہیں اس کا ویڈیو میں نے الگ سے ڈال دیا ہے تو آپ لوگ وہاں جا کے شرف کاموڈ کے ڈھکن لگانے کے لیے سیکھ سکتے ہیں ایسے اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے کیسے یہ کاموڈ کا ڈھکن سیٹ ہم نے کیا ہے باقی سارا پروسس آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں مل جائے گا اور اے ٹو جیڑ جو ہے کاموڈ کیسے لگتا ہے اور کہاں پہ کیا پوائنٹ ہوتا ہے یہ سارا جنکاری یہ دیکھئے کاموڈ کا ڈھکن ہے اور یہاں پہ جو ہے یہاں پہ یہ پوسٹ بٹم ہے نا دکھا رہے ہیں آپ کو یہ جو دیکھئے بٹم ہے نا اسی کو پوسٹ کر کے آپ نکالحکہ سکتے ہیں اور اسی کو کو سکتے آپ اندر اگر اس کو پوسٹ نہیں کرتے ہیں تو یہ ڈھکن نہ ہی اندر جائے گا اور نہ ہی یہ نکلے گا تو اس کا پروسس ہے ڈھکن کا تو بہت سارے پلمبر نہیں جانتے جانتے ہوں گے ان کے لیے یہ 있고 اور جو جانتے ہیں ان کے لیے بھی ہے تاکہ اگر جو غلطی ہے وہ بھی ہمارا جو ہے پرانے پلمبر ہے تو ساید ہمیں بتا سکے کچھ یہاں آتے ہیں فلس پہ اور فلس کا دکھاتے ہیں یہ جو ہے پانی آنے والا اور فوٹبول ہے یہاں سے ہمارا جو ہے پانی رکھ جائے گا اور یہ ہے آپ کا 6 لٹر اور ادھر ہے آپ کا 10 لٹر ٹھیک ہے دونوں میں انتر ہے ایک سے 6 لٹر پانی گرے گا ایک سے 10 لٹر تو یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہے دھکان میں بھی دو آپ کا بٹن دیا ہوا ہے اس میں بھی آپ کا 6 لٹر اور 10 لٹر کا پانی گرانے کا ہوتا ہے ٹھیک ہے باقی یہاں پہ اینگل کرک ہے اور یہاں سے جو ہے آپ کا کنیکشن پائپ آکے آپ کا ان لیٹ فلس ان لیٹ پائپ میں جا کے مل جاتا ہے یہ فلس کا ان لیٹ ہے اور یہاں پہ اینگل کرک لگا ہوا ہے یہاں پہ کنیکشن پائپ آپ کو کس کے دکھاتے ہیں تو تھوڑا سا ویڈیو میں بنے رہیے گا تو بھی آپ کو جنکاری مل جائے گا لیڈ پائپ کو کیسے ہم کستے ہیں یعنی کنیکشن پائپ کیسے لگاتے ہیں تو سب سے پہلے واسر دیتے ہیں کنیکشن پائپ میں واسر دے کے آپ پہلے اندر والے میں لگا دے فلس ٹینک میں لگا دے تھوڑا سا اس پیس کہیں کہیں کم ہوتا ہے لیکن یہاں ہمارا پوائنٹ جو چھوڑا ہوا ہے تو اس لیے یہاں پہ جو ہے پیچھے سے ہمارا جگہ مل گیا اس لیے تھوڑا سا آسانی سے ہم کسنے میں کوئی تکلیف نہیں ہو تو یہاں ہم کس چکے ہیں اور کنیکشن پائپ کا بھی یہاں پھول کام ہو چکا ہے فلس ٹینک بھی ہمارا جو ہے لگ چکا ہے کاموڑ بھی لگ چکا ہے سارا چیز یہاں فائنل ہو چکا ہے باقی ایک بار آپ کو دکھاتے ہیں پانی اس میں بھرنے لگا باقی یہ ڈھکن کو فیر سے یہاں پہ رکھ دیتے ہیں اور اس میں بلکل ہی ٹیپ مار دے تو یہاں تک جو بھی ہے ہمارا جنکاری آپ کو دے دیا ہے باقی یہاں کاموڑ ہے اور کاموڑ کے بارے میں آپ کو دکھاتے ہیں اس سے جو ہے سکس لٹر پانی خلس میں گرتا ہے خلس مارنے پہ اس بٹن سے اور دوسرا دوسرا بٹم دابنے سے یعنی دوسرا جو ڈالتے ہیں ڈابتے ہیں ایک ساتھ اس سے ہمارا دس لٹر پانی خلس ٹینک سے گرتا ہے باقی کا پروسیس ہے آپ کا ہینڈ پروسیس اور اس میں پریسر بہت ہی اچھا ہے بینہ پریسر پمپ کا اور یہ دھونے ہونے کے کام میں آتا ہے باتھروم میں دھو سکتے ہیں اور ٹوائلٹ کرنے کے بعد یہ بھی دھونے کے کام میں آتا ہے ٹھیک ہے ہینڈ پروسیس اس کا نام ہے باقی ٹو ڈی بی سی ٹوئین ون نل ہے اور یہاں سے آپ کا ایک کنیکشن پائپ کا نکلا ہوا ہے اور یہ جو ہے آپ کا کھول کنیکشن پائپ میں کنیکشن ہوتا ہے اور اس سے جو ہے آپ کا نل کا پوائنٹ پانے گیتا ہے باقی میرے چینل پہ آپ لوگ کو ویڈیو سمجھ میں آیا ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کر کے رکھئے گا تاکہ میں جو بھی ویڈیو ڈالوں وہ آپ لوگوں کے پاس جلد سے جلد پہنچ سکے اور آپ لوگ کام کا جنکاری لے سکے تو ٹھینکیو دوستو اگلے ویڈیو میں پھر آپ کا بھائی ایسے ہی ویڈیو لے کے آئے گا اور آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ ویڈیو بناتا رہوں گا ٹھینکیو ٹھینکیو